سپریم کورٹ کا مقصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری ہونے کے بعد اس پر عمل درامت کے حوالے سے خچات بڑھ رہے ہیں ملک میں آئینی قانونی اور سیاسی بحث شڑی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کب اور کیسے عمل کیا جائے گا یا عمل درامت ہی نہیں کیا جائے گا اور اگر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ حکومت واضح کر رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کی روشتی میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکتا سپیگر قومی اسم نے بھی واضح پوزیشن لے چکے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن جس نے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے تحریک انصاف کے عراقین کے نوٹفیکیشن جاری کرنے ہیں اور پھر مخصوص نشستوں کی تقسیم کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن مسلسل مشاورت میں مصروف ہے مگر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا مگر پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف کی خبر کے مطابق ہے کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ متعلقہ قوانین اور سپیکر کے خط کا بھی جائزہ لیا گیا اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر قانونی ماہری نے بریفنگ دی اور اب کل یہ الیکشن کمیشن کا دوبارہ اجلاس ہونے کا امکان ہے تاہم ذرائع سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دے چکا ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فال بنا دیا الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کریں الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اکسیریتی فیصلے پر الیکشن کمیشن اور حکومت تنقید کر رہی ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ جہاں فل کورٹ میں شامل دو ججز جسٹس امینودین خان اور نائم اکتر افغان نے اکسیریتی تفصیلی فیصلہ سامنے آنے سے پہلے اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا تھا اور اس میں اکسیریتی ججز کے مختصر فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سخت اوبزویشن دی تھی جس کا پھر کل اکسیریتی ججز کے تفصیلی فیصلے میں جواب دیا گیا ہے جبکہ اکسیریتی فیصلہ جاری ہونے کے بعد جسٹس یایا افریدی کا بھی اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے جسٹس یایا افریدی کے اختلافی نوٹ کے مطابق سنی تحاد کانسل آئین اور قانون کے تحت قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مقصوص نشستیں حاصل کرنے کی تیہ شدہ شرائط کو پورا نہیں کرتی اسی لیے سنی تحاد کانسل اور اس کے چیمن کی جانب سے دائر کردہ اپیل خارج کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے جیتنے والے امیدواروں کو جس طرح آزاد قرار دیا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اپنا آئین ایف فرز ادا کرنے سے قاسر رہا تاہم عام انتقابات میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں میں جیتی گئی نشستوں کی صحیح تعداد کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ پاس کرنا قانونی طور پر مناسب نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسی کسی ہدایت کے لیے عدالت سے رجوع ہی نہیں کیا اس لیے عدالت کی طرف سے کوئی حتمی نتیجہ آخذ کرنا آئین کے آرٹیکل 184 سی تین کے تحت از خود دار اختیار کی درخواست سننے کے مترادف ہوگا قانونی شفافیت تقاضی کرتی ہے کہ معاملہ جیتنے والے امیدواروں ان کی متعلقہ سیاسی جماعتوں قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں کے سپیکرز اور الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرنے کے اس عدالت کے ناقابل تردید اختیارات اپنی جگہ تاہم کسی متاثرہ فریق کے برحیراس عدالت سے رجوع کیے بغیر اس اختیار کا استعمال خطرناک مثال قائم کر سکتا ہے اس لیے اس اختیار کا استعمال غیر معمولی حالات کے لیے مخصوص ہونا چاہیے کلیکشن کمیشنل آئینی زمدانیہ نبھانے میں ناکام رہا ہے تاہم اس طرح کی کوتہیوں کا اضالہ قانونی فریمورک کے اندر فراہم کردہ عمل میں ہے نہ کہ عدالت عظمہ کے عدالتی فیصلے میں اور وہ بھی تمام متعلقہ فرقین کو سماعت کا حق فراہم کیے بغیر تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ کر رہی ہے جس کے ذریعے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی واپسی ہونے کے ساتھ ساتھ آرکین کی دادات میں بھی اضافہ ہونا ہے آج عڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانے پی ٹی آئے عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دو تہائی اکثریت مل جائے اور ایمپائرز کو توسی ملے الیکشن سے پی ٹی آئے کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینے کی کوشش کی گئی تھی اب سب بے نکاب ہو چکا ہے سارے پردے ہٹ چکے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ سے جمہوری طریقے سے کیس لگنے کی خلاف ورزی کی گئی عدویہ کی آزادی کے حق میں جمعیرات کو احتجاج کریں گے جمعیر کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مکمل طور پر پولیس سٹیٹ بن چکا ہے یہ وہ ماشاء اللہ ہے جو زیادہ اور مشرف کے ماشاء اللہ سے بھی سخت ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جیمن بیرستر گوھر خان نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوام بخشنے کے لیے غیر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اگر چیف جسٹس وزیراعظم مقرر کرے گا تو کون سا جج حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا کچھ لوگوں کو دوام بخشنے کے لیے یہ ترامیم لے کے آ رہے ہیں عدلیہ کا حیت چینج کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں کورٹ کے ججز بن جائیں گے وہ چیف جسٹس بنے گا اور پھر ان کے مرضی کے فیصلے کریں گے یا آپ اس میں ایسے ترمیم کر رہے ہیں کہ ججز کو ان کے مرضی کے بغیر جب وہ چیف جسٹس بننے لگے آپ کے مرضی کے فیصلے نہ کرنے تو آپ ان کو ٹرانسپر کریں اس کے لیے ہمارا سٹرگل مولانا صاحب کے ساتھ ہوگا مولانا صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہے انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد ان کے ساتھ کنٹینیو کرے گا ہم ان پرنسپل اس بات لگری ہو چکے ہیں کہ عادل یا ریلیٹڈ جو بھی لیجسلیشن ہوگی چاہے وہ لیجسلیشن ہے چاہے وہ آئین میں ترمیم ہے اس میں ہمارا انشاءاللہ ایک موقع تحریک انصاف جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور عمل درامت کا مطالبہ کر رہی ہے وہیں اس خچے کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ حکومت دو اتحائی اکثیرت حاصل کر کے آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تاکہ توسیع دی جا سکے جبکہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول پھٹو زرداری نے چیف جسٹس قادی فائد عیسا اور سینر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جو آئینی ترمیم آئیں گی وہ کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہوں گی ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء آزم کو تخت دار پر نا چلایا جائے میں دونوں جج ساہبان چاہے وہ جسٹس عیسا ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو ان کا بہت اعترام کرتا ہوں اتنا اعترام کرتا ہوں جتنا کسی اور جج کسی ماضی کی بنچ کا مہنے ہی اور وہ ویری سمپل ہے کہ یہ دونوں جج ساہبان اس بنچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذرفکار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا کسی اور کا نیت جو بھی ہو میں کوئی پرسن سپسیفک آئین نہیں بناوں گا میں کوئی پرسن سپسیفک قانون نہیں بناوں گا میں نہ وکھلا کا سیاست کا شکار ہوں گا نہ جوڈیشری کا سیاست کا شکار ہوں گا ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے عوام کو ہم جواب دیں گے آئین ہم بنا کے رہیں گے کانسٹیوشنل کورٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی ڈالنا ہی نہیں چاہیے اس لئے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر کہ جیسے کانسٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لئے آپ ترم لیمٹس استعمال کریں آپ ایج کا ایسٹینشنز کا نہ سوچیں